بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہیں شیخ جہانگیر ان کا سوال ہے امائزہ نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے امائزہ یہ حمزہ کے ساتھ ہو یا آئین کے ساتھ میں ہو امائزہ یہ کافی تلاش کے باوجود جو اردو عربی فاسی ڈکشنریہ ہمارے یہاں کی متداول زبانے ہیں جو زبانے ہم جانتے ہیں تو ان ڈکشنریوں کے اندر ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ امائزہ نام کئی سے کئی تک نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام یا تو بھوم المعولم ہوتا ہے یا کوئی بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے امائزہ نام یہ نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اسی کے ساتھ بہت سے اس کا ترففز رکھتے ہیں امائزہ وہ بھی ہم نے تلاش کیا وہ بھی نام نہیں مل پایا ہے تو امائزہ نام رکھنے کے لئے بلکم ناصب نہیں ہے ہمیشہ ہم کو اچھا نام رکھنا چاہیے نئے نام کی بڑا سے کوئی غلط نام کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے چونکہ عام طور پر نام کا اور معنی کا بچی کے ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے بیمانہ نام محمد نام رکھنے سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم کو اچھے نام رکھنے چاہیے اچھے مانوائے نام رکھنے چاہیے اس سے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھنے ازبار متحرات کے نام رکھنے امہات المؤمنین کے نام رکھیں جو نئے خاتن گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو ہمارے لئے بہتر رہے گا باقی یہ امائزہ نام بلکم مناسب نہیں ہے فقط واللہ وعلم